پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی حدیث کافی ہے اور بڑی اہم ہے فرماتے ہیں کہ اعتیاب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فواتح الخیر و جوامعہ و خواتمہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تین چیزیں دی رہے ہیں آپ کے فرامین آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا تمیز تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ کے فرامین خیر کے فواتح ہیں فواتح جمعہ فاتح اور فاتح کا معنی کھولنے والے کسی سے ایک لفظ آپ جانتے ہیں مفتح چابی کو بولتے ہیں یہ فاتح کا ماخذ ہے تو نبی علیہ السلام فواتح الخیر دیئے گئے جو آپ کی حدیثیں ہیں آپ کی سنتیں ہیں وہ خیر کو کھولنے والے ہیں خیر کے خدانہ کو کھولنے والے ہیں اگر کسی کو خیر حاصل کرنی ہے اور خیر کے خدانے لوٹنے ہیں تو اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم حاصل کرے اور جو لوگ پیغمبر اسلام کی سنتوں سے اور حدیثوں سے دور ہیں وہ خیر کے خدانے حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوانے ہوں جو آپ کے فرامین ہیں بڑے جامع آپ کی حدیثیں تاثیل کا درجہ رکھتی ہیں بعد ایسے فرامین ہیں ایک ہی حدیث ایسا منحج کو کھولتی ہے اور دو ٹوک طریقے سے کہ دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم نے من عامل عملا لئیس علی عمرنا فہو رد یہ حدیث دو ٹوک تاثیل کلمت الفصل ہے یہ اور پتھر پر لکیر ہے جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے ہمارے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ جس پہ ہماری مہر نہیں ہے جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے چاہے پوری دنیا اس کی تصدیق کرے لیکن اگر ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے یہ قولِ فصل کوئی بھی ہو کوئی قید نہیں وہ عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو مرد ہو یا عورت ہو آجر ہو تاجر ہو مستاجر ہو کوئی بھی ہو کوئی ایسا عمل کر لے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے وہ عمل کچھ بھی ہو حج ہو عمرہ ہو زکاة ہو جہاد ہو اگر وہ تریتہ ہمارا اختیار نہیں کر رہا تو اس کا وہ عمل مردود ہے کتنی جامعہ بات ہے یعنی ایک جملے میں ایک بڑا مسالہ واضح کیا اور یہ بات سمجھا دی کہ جس عمل کو اللہ کے بغمبر کی تصدیق حاصل نہیں وہ مردود ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر جوانح الخیر اور خواتح الخیر ان حدیثوں کو پڑھو ان پر غور کرو کو موسیقی